دین میں کوئی جوبر نہیں ہے دین میں کوئی زیادتی نہیں ہے حد تبین اور رشدوں میں نلغئی اسلام کی پالیسی سمجھے جو لوگ پالیسی سمجھے بغیر جذباتی ہو کے اعتراض کرتے ہیں اسلام سنٹیمنٹس کا نام نہیں ہے آپ کے جذبات کا نام نہیں ہے اسلام موقع بے موقع غصہ کر لینے کا نام اسلام نہیں ہے دلیل دی جائے گی دلیل دی جائے گی طاقت نہیں استعمال کی جائے گی فاطمہ زہرہ خیر خلق کی بیٹی مرسل آزم کی ذاتی اور خالی مرسل آزم کی صاحبزادی نہیں سنے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے میری خالی بیٹی نہیں دنیا کی وہ اکلوتی بیٹی جیسی بیٹی نہ کسی کو ملی نہ ملے گی دلیل دوں گا تو سمجھ میں آئے گی بات آپ کی ابھی تک مجموع سمجھا نہیں ہے احترام میں محبا کر رہا ہے لیکن سمجھا نہیں ابھی میں دلیل دوں گا تو سمجھ میں آئے گی دنیا کی وہ اکیلی بیٹی جس کو وہ عزت ملی جو عزت دنیا کی ہفہ سے لے کے قیامت تک جو آخری بیٹی پیدا ہوگی کسی کو نہ ملی ہے نہ ملے گی اور وہ دلیل یہ ہے کہ ہر آدمی کی نسل کا زامن اس کا بیٹا ہوتا ہے پورے گلوب کے اوپر ایک آدمی آپ مجھے ڈھونڈ کے ایسا دیجئے کہ جو نسل رسول میں بھی ہو اور سلسلہ فاطمہ سے نہ ہو ہو نسل رسول میں مگر اولاد فاطمہ نہ ہو ایک آدمی پورے گلوب کے اوپر ایسا نہیں ملے گا جو نسل رسول میں تو ہو مگر اولاد فاطمہ نہ ہو تو آئی سی بیٹی جو زامن نسل رسول اور عزیزہ نگر امی جب آدمی سے اس کے قریب لوگوں کی فیرس لکھی جاتی ہے کہ کون آپ کی رشتے دار ہیں کون آپ کی جاننے والے ہیں کون آپ سے قریب ہیں کون آپ سے کلوز ہیں تو سب سے پہلے آدمی کی اولاد کا نام لکھا جاتا ہے سب سے پہلے آدمی کی اولاد کا نام لکھا جاتا ہے تو رسول اللہ کے بعد جب فیرس بنے گی تو پہلا نام کس کا ہوگا پہلا نام کس کا ہوگا یہ نام سیدہ کا نام ہوگا ہے علی کا نام بھی ہوگا مگر ان کے بعد امام حسن امام حسین کے نام بھی ہوں گے مگر ان کے بعد رسول سے ملا وہ جو پہلا نام ہے بغیر کسی فاصلے کے وہ جناب فاطمہ زہرہ کا نام ہے تو یہ رسول کی بیٹی اگر ہاتھ اٹھا کے کچھ کہہ دیتی تو کیا مشیعت نہ مانتی لیکن اپنے حق کا احتجاج تو کر رہی ہے مگر بددعا نہیں کرتی اپنے حق کا پروٹس تو کر رہی ہے مگر بددعا نہیں کرتی سیدہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ خاموش گھر میں پلٹ کے کیوں آ رہی ہیں علیہ و حسنین کو اپنی گواہی میں کیوں لے جا رہی ہیں مسلمان و عبوزر کو کیوں نہ لے گئیں جھگڑی ختم ہو جاتا ہے کہ تم سمجھے نہیں اگر سلمان و عبوزر جھٹلا دی جاتے تو یہی تو چارج لگتا کہ دو مسلمانوں کو جھٹلا دیا ماں ان کو لے گئی جو ایک دفعہ خدا کی گواہی میں آئے ایک دفعہ رسول خدا کی گواہی میں آئے بگ دعا نہیں کی لا اقراب دین دین میں جبر نہیں ہے دین میں جبر نہیں ہے بددعا نہیں ہو یہ سابزادی ہیں دختر رسول مادر حسنین ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں جبر نہیں ہے حسن نے سلو کیوں کی دین میں جبر نہیں ہے سلو نہ کر دے تو شہادت تھی اس وقت امام جان دینے سے نہیں گھم رہا تھا اگر امام کی جان اتنی ہلکی نہیں ہے کہ بے مقصد چلی جائے دنیا میں بہت سے بادشاہ تاج و تخت کی حفاظت کرتے ہوئے میدان میں مارے گئے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ بیچ میدان میں بہت سے بادشاہ اپنے تاج و تخت کا ڈیفینس کرتے ہوئے مارے گئے ہیں امام حسن کے نام بھی اسی فیرس میں لکھ لیا جاتا ہے اور قاتل کو خدا اجتحادی کے سندوز میں رکھ کے بھی جنت بیج دیا جاتا ہے حسن نے سلو کی لا اقراحہ فی الدین دین میں جبر دین وہی جو یہ سوال کرتے ہیں حسن نے سلو کی وہی کہتے ہیں حسن لڑے کیوں چند آدمی لے کے کربلا کیوں چلے گئے مقابلہ کیوں کیا اور اللہ نے ان کے لیے کیوں نہیں خربانی بھیج دی اسماعیل کے لیے تو دھمبہ آ گیا حسن کے لیے دھمبہ کیوں نہیں آیا اسماعیل زیادہ پیارے تھے اس کا مطلب جن کے لیے دھمبہ آ گیا حسن اتے پیارے نہیں تھے اس لیے ان کے لیے دھمبہ نہیں آیا یہ مہد ہمارے بچوں کو پھکانے کے لیے اور ستانے کے لیے زیادہ ہم بھی جب پہتے ہیں تو ان چیزوں کا جواب پہتے ہیں تاکہ بچوں کو ہمارے کوئی پریشان نہیں کریں عزادار اور ماتمدار لڑکوں کو کوئی ستانے نہ پہتے ہیں ان کے بعد جواب ہے اب ہم آپ سے دوسرا سوال کرتے ہیں اللہ کے دو بڑے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ بہت بڑے مرتبے کے نبی جناب موسیٰ گلیم اللہ بہت بڑے مرتبے کے نبی جب نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو آگ کو اللہ نے گلدار بنا دیا قرآن میں لکھا ہے واقعہ سب کو معلوم ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو پروردگار کا آرڈر آیا پہلے جبرائیل ملے ابراہیم سے جب وہ منجنیق میں جکر کھا کے آگ میں جا رہے نبی خدا کوئی آجات دیکھیں یوں ہی کوئی ابراہیم نہیں بن جاتا ہے یوں ہی کوئی خلیل اللہ نہیں بن جاتا ہے اگر ایسے ہی بن جائے تو ہم سب ہو جائیں جی ہاتھ پاؤں میں رسیاں بن دی ہیں منجنیق میں چکر دیا گئے گھومائے گئیں بباہ میں جا رہے ہیں جبرائیل ملتے ہیں راستے میں تبیہ خدا کوئی حاجت مشکل یہ ہے کہ ایسے موقع پر کوئی چند ہوا ہے اور سوال یس بھی غلط ہے نو بھی غلط اگر یس کہتے تبیہ فیل نو کہتے تبیہ فیل عبرائیل سوال کرتے ہیں آپ کوئی حاجت ہے اگر کہتے ہیں نہیں تو مشیط کو گرہ گزر جائے یہ ہماری شان ہے کہ ہم کہیں ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے تم اتنے بڑے ہو گئے کہ تمہیں کوئی حاجت نہیں ہے اور اگر کہیں ہاں ہے تب بھی گڑھ بڑھ ہو جائے ہمارے دوستوں حاجت ان سے مانگ رہے ہو جیوریل علی تھوڑی ہیں ان سے مانگ رہے ہو ہمارے دوست ہوتے ہو یس بھی غلط نو بھی غلط یس لکھا جب بھی انتہار میں فیل ہوئے نو لکھا جب بھی فیل ہو یہ ہے دماغ نبوات یہ ہے دماغ نبی جو اتم مضبوط ہوتا ہے کیا ایسے موقع بس صحیح جواب دیا کہا تم سے نہیں دونوں بجا لیے تم سے نہیں نہ یہ کہا نہیں نہ کہا ہاں کہا تم سے نہیں سمجھے آپ کے دماغ نبوات کیا ہوتا ہے آئے 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 کہا تم سے نہیں اب جس سے تھا اس نے آرڈر بھیجا قرآن میں ہے سب جو کچھ کر رہا ہوں آرڈر آیا وہاں سے آگ کیوں پر آرڈر آیا خدا نے آگ کو ہم بھیجا یاد نارکونی بردن والسلام ان اللہ علیہ وآہیم آئے آگ تھنڈی ہو جا ڈیریکٹ آگ کو ہم بھیجا سب کا خالق ہے جس سے چاہے جد آپ کریں یاد نارکونی بردن آیا تھنڈی ہو جا والسلام ان اللہ علیہ وآہیم اور ابراہیم کی سلامتی کا سیال رہے یہ وہ سلامان اللہ علیہ وآہیم کا ٹکڑا تو آپ سمجھ میں آیا ہے بڑے دنوں سے اور آپ کو چودہ سو برد سے ہے یہ وہ سلامان اللہ علیہ وآہیم کا ٹکڑا آپ واضح ہوا ہے جب دنیا کو یہ پتہ لگا کہ تیمپریچر مائنس میں بھی جاتا ہے پہلے دنیا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تیمپریچر مائنس میں جاتا ہے بھئی جب آڈر آ رہا ہے تھنڈی ہو جا تو کٹی تھنڈی ہو جائے مائنس ہندریٹ ہو جائے تو یہ جل کے نہ مرے گا جم کے مر جائے گا ابھی مائنس ہندریٹ میں کسی کو ڈال دیجئے تو کیا ہوگا دوسرے منٹ میں نکالیے گئے تو کیا ہوگا سارے دماغ کا خون جسم کا خون سب ہڈیاں گوشت سب جم جمہاں کہ ایک دم بطر ہو جائے گا تو بھئی مرنا مرنا دونوں طرح ہوا یہ جل کے مر گیا یا جم کے مر گیا لہذا آپ کو حد بتائی گئی اتنا ٹپیجر مینٹین رہے کہ ابراہیم زندہ رہے یا نارکونی بردن پورا جہنم ڈھنڈا ہو گیا اور خالی یہی نہیں ہوا کہ ابراہیم کا جسم نہیں جلا کپڑے پہنے ہوئے تھے کپڑے بھی نہیں جلے اتنا مقصود تو اللہ کو جسم ابراہیم بچانا تھا مگر کپڑے جو جسم سے لپٹے ہوئے تھے آپ سمجھے آپ محبتِ علی جہنم سے کیسے بچائے گی سلوہ بھیجنے محمد محمد